ناظرین یہ ایک ایمپورٹنٹ ایشو ہے جس کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے بیسیکلی جو ہے چائنہ اور ہندوستان کے درمیان سرحدی کشیدگی میں دن بدن اضافے نے جنوبی ایشیا کی جو علاقائی صورتحال ہے اس کو خطرے میں ڈال دیا ہے اور یہ ڈوکلام بورڈر ہے انڈیا اور چین کا تنازہ ہے جو گزشتہ تیس سالوں سے چلا آرہا ہے میں آپ کو یہ میپ دکھانا چاہوں گی تاکہ آپ کو صورتحال جو ہے وہ واضح ہو سکے کہ بیسیکلی یہ سیگمنٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جنگ کسی کیفیت اور صورتحال بنی ہوئی ہے اور ایک ممکنہ جنگ چھڑ سکتی ہے بھارت اور چین کے مابین اور اس کی بنیادی وجہ ہے یہ ڈوکلام بورڈر جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیسیکلی بھٹان انڈیا اور چائنہ کے ٹرائ جنکشن کے اوپر یہ واقع ہے اور یہ ایک متنازع علاقہ ہے یہ ایک پلیٹو ہے بیسیکلی لیکن اس کو متنازع اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ بھٹان اس کی اوپر کہتا ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے اور چائنہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے اور بھارت اس میں بیسیکلی جو بھٹان ہے ان کی سائٹ پر ہے ان کی حمایت پر ہے وہ اس کا تسلط اس کی اوپر تسلیم کرتا ہے بیسیکلی گزشتہ پچاس دنوں سے یہ بورڈر کے دونوں جانب حالات ہیں وہ کشیدہ ہو چکے ہیں کیونکہ دونوں ملکوں کی افواج ہیں وہ ڈیڑھ سو میٹر کے فاصلے پر آمنے سامنے کھڑی ہیں جو کسی بھی وقت جنگ کی صورتحال اختیار کر سکتی ہے اسے سائنو انڈیا وار کا نام دیا جا رہا ہے اگر یہ جنگ چھڑتی ہے تو امریکہ اس جنگ میں ہندوستان کا ساتھ دیکھا یہ تاثر بھی دیکھنے میں آ رہا ہے چین کا موقف ہے کہ جون دو ہزار سترہ کو چین جوکلام علاقے میں سڑک بنا رہا تھا کہ بھٹان کی حکومت نے انڈین حکومت سے اسکری مدد مانگ لی جس کے فوراں بعد انڈین آرمی اٹھارہ جون کو دو سترہ سے زیادہ انڈین فوجی جو ہیں وہ تیاروں سمیت دو بلڈوزرز لے کر سکم سیکٹر سے جوکلام کے نزدیک سرحت پر جا پہنچے انڈین فوجی سڑک بنانے کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کے مقصد سے چینی علاقے میں سو میٹر تک اندر گز گئے جس پر بھارت نے چار سو فوجی بھی یہاں پر تائنات کر دیئے اور چینی آرمی بھی آمنے سامنے آگئے جس سے جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا اب صورتحال یہ بنی کہ بنیادی طور پر جوکلام جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک متنازع علاقہ ہے اور اس کی اوپر جو ہے وہ بچان کا اور چین کا ایک اپنا اپنا اس کی اوپر تسلوت ہے لیکن ہندوستان اس معاملے میں بچانی حکومت کے موقف کی تائید کرتا ہے چینی حکومت نے ہندوستانی حکومت سے فوری طور پر اپنی افواج کے انخلاق کا مطالبہ کر دیا چینی حکومت کے مطالبے کے فوراں بعد جنگ کے خطرے کی پیش نظر ہندوستانی حکومت نے اپنی افواج کو اس علاقے سے انخلاق کا حکم دے دیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ دشمنی مول لینے کی سکت نہیں رکھتے تو پرائی آگ میں کود کر سالسی کرنے کی ضرورت کیا تھی مودی صاحب کو زوم کس بات کہے کہ اپنے سے بڑی فوج سے مقابلے کے لیے آپ تیار ہیں اس بارے میں لکھتے ہوئے چین کے سرکاری اخبار گلوبل چائمز نے کہا ہے جنگ جو ہے وہ ہو بھی سکتے یا نہیں ہو سکتے اس پر بگیڑی صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں بگیڑی صاحب یہ ہم دو تین دن پاروں کے اندر یہ خبر پڑھ رہے ہیں کہ جی بھارت اور چائنہ میں جنگ چھڑ سکتی ہے اب مودی صاحب نے ابھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کوئی تینشن اسکلیٹ کرے کہ انہوں نے اپنے فوجے ویڈراؤ کر لی وہاں سے بوڈر سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ووجے ویڈراؤئی کرنی تھی تو یہ پھر آپ پر آئی جنگ میں کودنے کا فائدہ اور آپ یہ کیا پیغام کیا دینا چاہ رہے تھے اور کس کو دینا چاہ رہے تھے کیونکہ جنگ ہسائی ہوئی جنگ کا کوئی فوری خطرہ مجھے نظر نہیں آتا ہے کیونکہ دونوں طاقتیں جو ہیں وہ اپنے جو اقتصادیات ہیں اس کی اوبر زیادہ توجہ دے رہی ہیں چین جنگ چاہتا ہے کہ یہاں پر ہو وہ نہ ہندوستان چاہتا ہے لیکن چھڑ سکتی ہے کیونکہ کبھی کبھی حالات ایسے بن جاتے ہیں زمین پر کہ وہ سنو بالنگ ایفیکٹ شروع ہو جاتا ہے اور ایک تصادم کی صورتحال جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے آپ نے وہ یہ ذکر کیا تھا ہندوستان کو جو بوٹان ہے اس کے جو فورن فیرز ہیں اور اس کے جو دیفنس فیرز ہیں وہ ہندوستان کے ذمہ ہیں یہ ان کے درمیان جو معاہدہ ہے ان دونوں درمیان تو وہ فورن پالیسی جو ہے وہ اس کا کنٹرول کرتا ہے انڈیا اس کا دیفنس بھی انڈیا کنٹرول کرتا ہے اور وہ کوئی کسی کے ساتھ دفاعی رابطے یا خارجی رابطے جو ہیں وہ ہندوستان کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا ہے نزدیک آپ کو سکم نظر آتا ہے سکم ایک برنڈش پروٹیکٹڈ ایریا تھا اٹھارہ سو نوے کا جو انگلو چائنیز یا انگلو ٹیبیٹن جو مائدہ ہوا تھا اس کے تحت یہ ایک پروٹیکٹڈ ایریا تھا اور یہ بعد میں جب یہ پرنسی سٹیٹ کا ایک درجہ تھا ان کا تو اس کے بعد ہندوستان نے سن پچھتر میں اس کی اوپر فوجی حملہ کیا اور اس کو انڈین یونین میں سن پچھتر میں اس کو مائی سن پچھتر میں اس کو شامل کر دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سلیگری گیپ ہے جو ایک ستائیس کلومیٹر کا ایک چوڑا پٹی ہے جو نورت ایسٹرن انڈین سٹیٹس کو کنیکٹ کرتی ہے کرتی ہے منیپور ہے ناغالینڈ ہے میزورم ہے اور ان وہاں پر ایک انسرجنسی کی صورتحال ہے سیپریٹیزم وہاں پر موجود ہے تو کوئی چائنیز جو وہ ہے نیفہ ہے نورت ایسٹرن جہاں پر سن پاسٹ میں لڑائی بھی ہوئی تھی اس طرح سکم ہے چائنہ اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتا ہے اس علاقے میں کہ اگر ہندوستان اس کی ہجمنی کو یا جو وہ ایک پاور بننا چاہتا ہے تو اگر وہ چیلنج کرتا ہے ہندوستان تو ان کے پاس یہاں پر جو بڑے دشوار گزار راستہ ہے تو ایک بارڈر کے اندر ان کی جو ایریا ہے اس کو کنیکٹ کرنا ہے روڈز کے ذریعے اچھا یہ ایسے دشوار گزارے لگا ہے کہ کئی جو علاقے ہوتے ہیں جیسے ڈوکلم پلیٹو ہے روڈ ادھر سے ہی گزر نہیں ہے کہ یہ اور سے گزر نہیں سکتی ہے کیونکہ اگر آپ کسی اور جگہ سے گزاریں گے تو ایک خرچہ بہت ہوتا ہے ایک وقت بہت لگتا ہے اور سڑک بھی خطرناک ہوتی ہے اس طرح اکسائی چن اگر آپ دیکھ لیں پندرہ فیصد کشمیر اس وقت چائنہ کے پاس ہے اکسائی چن یہ سنباسٹ میں انہوں نے لیا تھا کیونکہ وہ ایک سڑک بنانا چاہتے تھے زینجی اینگ سے ٹیبیٹ تک تو اس کا صرف وہ ہی بن سکتا تھا اکسائی چن سے ہی بن سکتا تھا وہ ہندوستان کوئی علاقہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا ہے چائنہ نے وہ علاقہ لے لی اور وہاں پر سڑک بنا دیئے تو اس طرح ڈوکلم پلیٹو کے اوپر بھی سڑک وہ ہاں تقریباً وہی ہے جس کے اوپر میرے خیال میں انڈینز کو کہا ہوگا کہ اس کو آپ چیلنج کریں کیونکہ یہ ہمارے لئے خطرہ بنتا ہے ورنہ سودان کی اتنی کا حیثیت ہے کہ وہ کرے تو جب تک کیونکہ فورنے فیرز انڈیا دیفنس وہ انڈیا کرتا ہے تو انہوں نے ان کو کہا ہوگا کہ آپ اس کو چیلنج کریں اور انہوں نے ٹروپس ڈال دیئے ابھی انڈیا نے یہ بہت خطرناک ایک اور اس کے بڑے دورست نتائج ہو سکتے ہیں اس کے سٹیڈیجک ایفیکٹس ہو سکتے ہیں کہ ایک تھرڈ کنٹری میں آپ نے ٹروپس ڈالے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں کل اگر چائنہ کشمیر میں ٹروپس ڈالتا ہے تو آپ کیا موقف لے کے تو آپ ہندوستان کیا موقف لے کہ ٹروپس ڈالنے چاہتے ہیں تو ہاں چائنہ میرے خیال میں اس میں کافی چائنہ کو فائدہ ہوا ہے کیونکہ چائنہ نے جو پاسچر اختیار کیا اور انڈیا کو تھریٹ وغیرہ کیا انڈیا ٹروپس ویڈراؤ کر گئے ہیں کچھ ان کی رہتے ہیں ٹروپس وہاں پر ہیں کچھ چیلیز پچاس میرے خیال میں موجود ہیں لیکن یہ جو آپ نے صورتحال بتائی ہے یہ تو ایک طریقے سے بھارت کو میرے خیال سے بیک فائر کر گئی ساری کی ساری ان کے اوپر پوری سٹریٹیجی ان کی لیکن شاید لیتیف صاحب میں اس پر آپ کی بھی رائے جاننا چاہوں گی کہ کیا مودی صاحب نے پھر کیا سوچ کر یہ اقدام کیا تھا جو چار سو اپنے فوجیوں کو انہوں نے سرحد پر تائینات کر دیا اور چائنہ کی ایک دھمکی کے بعد ہم ممکنہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں یا کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم نے دیکھا کہ گلوبل ٹائمز بڑا کھل کر آیا اس معاملے پر چائنہ کا جو سرکاری اخبار ہے اس کے علاوہ جو بینل قوامی جریدے ہیں انہوں نے بھی بڑا اس کی اوپر جو ہے دو تین دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرٹکلز وغیرہ چھپڑے ہیں اگر آپ نے فوجی اپنے انخلاق کرنا ہی تھا اور آپ میں اتنی سکت نہیں تھی کہ آپ اپنی اتنی بڑی طاقت سے مقابلہ جو ہے وہ کر سکیں تو پھر کیا ضرورت تھی یہ پنگا لینے کی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو منظر نامہ ہے ہندوستان جب سے خاص کر اس کی قربت ہوئی ہے امریکہ کے ساتھ تو ان کو ایک غلط فہمی ہو چکی ہے کہ وہ اس خطے کی سب سے بڑی قوت ہیں اور امریکہ ہی کی کہنے پر وہ کچھ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایک چین جیسے ملک کے ساتھ بھی انہوں نے یہ حرکت کی تو میں سمجھتا ہوں کہ سوائے اس کے کہ یہ احمقانہ معاملہ ہے اور پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ کہاں چین کی طاقت اور کہاں ہندوستان کی طاقت یعنی اس طرح کا کام کرنا اس کو احمقانہ ہی کہا جا سکتا ہے نا مگر یہ ایک گھومانڈ ہے جو ایک غلط طریقے سے ایک ذہن میں پیدا ہونا ان کا کہ جی چونکہ وہ خطے کی بڑی طاقت بن گئے اور امریکہ ان کی پشت پناہی پوری طرح کر رہا ہے اور امریکہ کا ایک اپنا مقصد ہے اس خطے میں اس کو بھارت کو کاؤنٹر چائنہ جو اس کی پالیسی ہے اس کے تحت بے بہا اسلاح بھی دیا جا رہا ہے اور اس کی پوری طرح پشت پناہی بھی کی جا رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ غلط فہمی کے تحت یہ اس طرح کی حرکت انہوں نے کی ہے اگر آپ کاغذ پر ہی دونوں کی قوت کا اندازہ وہ لگا لیتے تو ان کو سمجھ آ جاتی کہ چین کے ساتھ وہ اس طرح کی لیبرٹی نہیں لے سکتے مگر اس کے باوجود انہوں نے حرکت کر دی اور پھر آپ نے دیکھا کہ کتنی تیزی سے ان کو سب کچھ واپس کرنا پڑا جو نقصان اٹھایا وہ بھی سب کے ساننے ہیں اور چین جو ہے وہ پوری طرح اب تیار تھا سبق سے کھانے کے لیے تو یہ ان تک یہ بات پہنچ گئی یہ اچھی بات ہے کہ وقت میں ان کے ہاں پہنچ گئی مگر ورنہ ان کی مزید تباہی ہوتی چین کی ایک طرف اگر آپ دیکھیں کہ ان کی جو حکمت عملی رہی ہے وہ آج تک جنگ و جدل اس کی راہ انہوں نے اختیار کبھی نہیں کی چین نے ہمیشہ پاکستان سے بھی یہی کہا کہ سب سے پہلے اپنی معیشت کو ٹھیک کریں اور خود بخود آپ معیشت اگر آپ کی مضبوط ہوگی تو آپ ایک دنیا کی بہت بڑی قوت بن جائیں گی اور آئندہ جو جنگیں ہیں وہ بھی آپ کی معاشی طاقت کی بنیاد پر ہوگا یہ تاثر کیسا اُبر کرائے عالمی سطح پر کیا تاثر اُبر کرائے جاگ ہسائی تو ہوئی ہے بھارت کی موڈی کی لیکن ادھر وائز یہ امریکہ نے اس سے کیا سیکھ لی ہوگی موڈی صاحب کو تو اچھا سبق مل گیا میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے لیے بھی یہ ایک طرح سے ایک میسیج ہے خاص کر جب سے یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے حکومت سنبھالی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ ان کی جو پالیسی ہے وہ اپنی طاقت کا اظہار ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے مشرق وستہ میں جو کام کر دکھایا اور یوں ایران کے ساتھ اتنا بڑا انہوں نے ایک محاص کھڑا کر دیا یعنی سعودی عربانہ اور پھر رنان کو آئیسولیٹ کرنے کے لیے اتنا بڑا بیان دے دینا تو وہ نظر آ رہا ہے کیونکہ ان کی دومیسٹک جو پوزیشن ہے وہ خاصی کمزور ہے لہٰذا مشرق وستہ میں وہ بہت سارا جنگ و جدل دیکھنا چاہتے ہیں اس کے تحت وہ اسلاح بیچیں گے اسلاح بیچنے سے جو اپنی معیشت کو وہ ایک فائدہ پہنچائیں گے اس کے تحت وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاؤں مضبوط ہوں گے تو اس طرح کی حکمت عملی وہاں چل رہی ہے جہاں تک ہندوستان کے بارے میں تعلق ہے شاید انہوں نے ایک کوشش کی کہ چین تک یہ ایک پیغام دیا جائے کہ جی ہندوستان کے ذریعے وہ اپنی کاؤنٹر چائنہ پالیسی اس کو آگے لے کر چلیں گے اسی طرح ساؤت چائنہ سی میں اگر آپ دیکھیں تو پیسیفک اوشن میں جو مختلف ممالک ہیں جیپین ہے کوریا ہے اس طرح کے ممالک کو وہ ساتھ ملا کر وہ ایک طرح سے اپنے پاؤں اور اپنی ایک قوت جو ہے اس کا مظاہرہ بلکل لیکن اپیرنٹ لیت اس پر بات کروں گی بھارت اور چائنہ کی ممکنہ کوئی جنگ اگر چڑ سکتی ہے تو اس صورتحال کی اوپر بین لوکوامی جریدے کیا کہتا ہے یہ آپ ذرا دیکھیں گا سکرین کی اوپر بہت سارے آپ کو ڈیفرنٹ بین لوکوامی جریدے ہیں ان کی ہیڈلائن سے آپ کو یہ واضح ہوگا کہ اس سارے صورتحال کو بھاپتے ہوئے چائنہ کنسیڈرنگ ملیٹری ایکشن اگنسٹ انڈیا یہ رپورٹ کیا جاتا ہے موڈی گارمنٹ بینگ ریکلس اوپر دوکلام سٹانڈ آف پشنگ انڈیا تو وار چائنیز ایڈیٹوریل یہ آیا ہے گلوبل ٹائمز کے اندر اور یہ اس سارے صورتحال کو بین لوکوامی ستا کے اوپر جس طریقے سے دیکھا گیا ہے بریگیڈی صاحب اس کی اوپر میں آپ کا کومنٹ لینا چاہوں گی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ بس اب جنگ ہوئے یا ہوئی تو یہ کون سے فریقین ہیں جو بھارت اور چائنہ کی مطلب ممکن اگر کوئی جنگ چھڑتی ہے کوئی ٹینشن اسکلیٹ کرتے تو اس کی بیک گروڈ میں اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں کس کس کو یہ جو ان کا سٹینڈ آف ہے بینیفٹ کرتا ہے یونائیٹ سٹیٹس اور اس کے جو ایلائیز ہیں اس کے جو اتحادی ہیں وہ چائنہ کو ایک طاقت اوبرتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور یہ ابھی سے نہیں کوئی نائنٹین ففٹیز سے وہ ان کا بڑا بہت بڑا تھنکر تھا جن جی ایف سی فولر تو نائنٹین ففٹی نائن میں اس نے کتاب لکھی The Conduct of Warriors میں اس نے کہا تھا A giant is awakening in the east ففٹی نائن میں ابھی ماہوزے تونگ نے اپنی یہ greatly forward introduce نہیں کرائی تھی لیکن اس نے کہا تھا کہ a giant is awakening تو چائنہ کا بہت بڑا potential ہے بہت بڑی power بنے گی اور اگلے میرے خیال میں پچیس بیس پچیس سال میں it's going to be the number one economy in the world اس طرح پھر اس کا defense capability بھی جو ہے اتنی بڑھتی جا رہی ہے یہ سارا اس کو slow down کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انڈیا کو استعمال کرو ساؤتیسٹ ایشیا میں جو آسیان ہے اس کو استعمال کرو آپ باقی اس کی اوپر checks لے کے آئیں سی پیک مت چلنے دیں تو یہ تمام ان کی یہ جو یونیٹ سٹیٹس اور ان کے allies ہیں وہ یہ کام کریں گے یہ بھی ایک calculated move تھی میرے نزدی کہ یہ brinkmanship تھی کہ چائنہ کو رکھونا انڈین ٹرپس کو لے جاؤتا کہ اس کو ذرے چھیڑو تاکہ ان کو بڑا چلے کہ ان کو انکیو پر ایک check ہے ایسے نہیں ہے کہ ان کو کھلی چھوٹی ہے جہ در مرضی سڑکے بنائے اور جہ در مرضی یہ اپنے defense posture کو جو ہے ہمالیاز میں improve کرتے رہے تو ایک انڈیا کو انہیں استعمال کیے آلے کے طور پر as a check لڑائی وہ نہیں چاہتے ہیں نہ میرے خیال انڈیا ان کا ایک آلہکار ہے اس پورے خطے میں انڈیا کے اپنے مفادات ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایک power سمجھتا ہے اور انڈیا اوشن کو سمجھتا ہے کہ یہ تو ہمارے ایک لیکن آپ یہ کہیں کہ calculated move تھا لیکن کبھی کبھی miscalculation بھی ان چیزوں کے اندر ہو جاتی ہے اگر موڈی بروقت اپنے troops let سے withdraw نہ کرتے وہاں سے چار سو کی تعداد میں تائنات تھے ڈیرھ سو میٹر کے فاصلے پر وہ آ چکے تھے اور جو چائنیز اخبارات ہیں جو ایڈیٹوریلز وہ لکھ رہے تھے جو ان کی ہیڈ لائنز ان سے لگتا ہے کہ بس بلکل خطرہ جنگ کا موجود تھا اگر موڈی سا withdraw نہ چائنہ اس سائٹ پہ بہت امپروف انفرسٹرکچر ہے دیفنس انفرسٹرکچر 1962 میں بھی انڈیا نے اسی چیز کی مارک آئی تھی کہ اتنا اچھا نہیں تھا پیدل جانا پڑتا تھا سڑکیں نہیں تھی لوجسٹکس ان کی بہت کمزور تھی ابھی تقریبا چائنہ اسی طرح قائم ہے چائنہ کے آل ویدر ہائی ویز ہیں جو اس علاقے میں لوجسٹک کے لیے چائنیز آرمی کو چائنہ کے پاس رکھ پاکستان کی طرف رکھا ہو ہے اور اس علاقے میں اتنا زیادہ اپنے اپنے آرمی کو جنگ شروع ہو سکتا تھا شاید لتیف صاحب گلوبل ٹائمز جو ہے جو ایک بڑا ہوکش کمیونیس نیوز پیپر ہے وہ اپنے ایڈیٹوری میں لگتا ہے کہ موڈی گورنمنٹ رفیوس سٹاپ اٹھ پوش اس کانٹری انتو اوار انڈیا نو پاور کنٹرول آپ سمجھتے کہ موڈی صاحب بھی اور یہی وجہ بنی کہ اپنی فوجوں کا انخلا وہاں سے یقینی بنایا جائے جی میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر ان کو احساس ہو گیا اس سے پہلے کہ مزید نقصانات اٹھاتے تو میرا خیال ہے کہ ان کو ایڈوائز بھی مل گئی اور انہوں نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا جس پر ان کو مزید نہ تو شرمساری اور نہ ہی مزید تباہی جو ہے وہ اس سے یعنی انہوں نے اپنا بچاؤ کر لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی ریسنٹ ٹائمز میں ہی جب انڈیا نے پاکستان کے خلاف بھی ایک سرجیکل سٹرائک کی بات کی تھی تو وہ کونسی سرجیکل سٹرائک تھی پوری دنیا میں اس کو ایک شرمساری کا سامنا ہوا کوئی سرجیکل سٹرائک نہیں تھی اس کا کوئی کسی قسم کا ثبوت نہیں تھا کسی قسم کی گراؤنڈ پہ وہ ایسی چیز دنیا کو نہ دکھا سکے جو نے کی ہو تو سرجیکل سٹرائک ہرگز نہیں تھی وہاں سے اگر لانگ رینج کوئی تھوڑی بہت گولہ باری کرنی اور اس کو سرجیکل سٹرائک کا نام دے کر کوئی چند تصاویر دکھانی کے جیس سے کوئی انہوں نے نقصان پہنچایا اور وہ وہ بھی ہماری جو بارڈر پوس تھی اس کے خلاف اور اس کا ہم نے جواب بھی دیا تو اس طرح انڈیا کی طرف سے اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایڈوینچرزم جس کو آپ کہتے ہیں یہ کرنے کی کوشش تو کی جا رہی ہے اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا وہ کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین تھی وہ کہاں گئی بلینز اف ڈالرز انہوں نے اس پہ استعمال کیے اور پوری سرحد کے ساتھ پاکستان کے خلاف انہوں نے اپنا سارا انفرسٹرکچر بھی تیار کر لیا اور پھر جب ہم نے اس کی رسپانس تیار کی تو انہیں فوری طور پر پسپا ہونا پڑا تو ان کے اوپر وہ بھی سوالات ہیں تو اتنے بلین ڈالرز جو آپ نے لگائے اور ہم نے اپنے جو ٹیکٹیکل نیوکلئر ویپنز تیار کر لیے اور ہم نے اس کی ایکسرسائز بھی کی اور اس کے نتائج جو تھے وہ بھی ان تک پہنچ گئے کہ اس میں تو ان کی بہت تباہی ہوگی اگر وہ اس طرح کا قدم پاکستان کے خلاف اٹھائیں گے یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی جارہیت اس کے ذریعے وہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اپنی کولڈ سٹار ڈاکٹرن کے ذریعے تو ہماری ایک سٹروک کے ساتھ ان کی پسپائی ہو گئی تو میں سمجھ دوں کہ اس طرح کی جو غلط فہمیاں ہیں وہ ہندوستان کے لیے باقیدہ دنیا میں ایک پریشانی کا بھی باعث بن رہی ہے اور یہ جو موو ہے چین چین والی اس میں بالکل امریکہ کا ہاتھ ہے اور ایک طرح سے آزمانے والی کوشش کی سوری کا سامنا ہے تو اس لی بیچنے سے وہ سمجھ دیں کہ گھر پر کچھ مضبوطی حاصل ہوگی تو یہ اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں زیادہ تر امریکہ کہا تھا اور چین جو تھا بکیتہ سبق سبق سکھا دے گا ان کو شاید آپ سے بگیٹ سب آپ سے ہوا میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس طرح کا خطرہ مول لے گا ابھی جو آپ کو نظر آیا اگر چین کوئی لیمیٹڈ آپ ریشنز بھی کرتا تو آپ دیکھتے کہ چین انڈیا کا بہت نقصان ہوتا جو کہ اس علاقے تک محدود ہوتا انڈیا نے فوری طور پر ریٹریٹ مجھے نہیں لگتا کہ ہندوستان اس قسم کا خطرہ مول لیتا کیونکہ جو اپو تاٹکلی سپیکنگ کتنا دیزاسٹر ثابت ہو سکتا ہے اس لیے تو ویڈرا کر گیا کیونکہ اگر جنگ ہوتی تو اس کیلئے بہت خطرنا صورتحال پیدا ہو سکتی تھی اور اس سے پہلے جو انڈیا کا جو اس پورے خطے میں اس نے اپنا ایک امیج بنایا ہوا ہے اس کو بہت بڑا دجکہ پہنچ تھا ایک پش ملا چینیز سے اور انڈیا آرمی دیفیٹ ٹھیک ہے اور اس بھی بھارت کے دفاع میں آتا نہیں دفاع میں اس طرح نہیں آتا کہ وہ ٹروپس ڈالتا ہے یا وہ کرتا ہے کیونکہ مودی سب یہی تاثر وہاں پر بھارت میں دے رہے ہیں کہ اگر اس طرح کوئی امریکہ ہماری آرمی کو دیکھو کہ فورن ٹروپس آ رہے ہیں انڈیا کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ تو پھر ورلڈ وار کی صورت حال اخت یا چائنا چاہتا ہے چائنا اپنا ان کو پیچھے کر دیتے اور وہ کرتے یہ انڈیا کے لیے بہت بڑا دشکہ ہوتا میرے خیال میں اس کی امیج کا دسٹرکشن ہوتی اس کی اوپر تو اس لیے مودی صاحب نے مطلب ہے ایک حد تک لے گئے میسیج پاس ہو گیا واپس آ گیا ٹھیک ہے اگر ہم اس پر بات کرتے ہیں اکانومی کیونکہ اقتصادی اعتبار سے دونوں یہ جو ممالک دوسری کے بڑا انحصار ہے شاید لطیف صاحب اس مد میں بھی بات کیجئے کہ وہ کس حد تک گزاسٹر ثابت ہوتا خاص اور پھر انڈیا کے لئے دیکھیں ایک طرح سے انڈیا اور چائنہ کی اچھی خاصی ٹریڈ ہے جو کہ اور پیریڈ آف ٹائم اسٹیبلش ہوئی ہے اور ان کے تعلقات اس حد تک خراب نہیں تھے جس کا مظاہرہ ہندوستان نے کیا ہے اور ہندوستان نے ایک گھومنڈ کی صورت میں اس ریجن میں اپنا ایک سائز اور اپنی پاور ظاہر کرنے کے لئے اس طرح کا قدم اٹھایا ہے اور اس کے پیچھے بلکل امریکہ کا ہاتھ ہے امریکہ نے تھوڑی شہ دی ہے کہ یہ کام وہ آمیاب ہو جاتا ہے تو پھر کہا جائے کہ بھارت اس خطے کی بہت بڑی طاقت ہے اور پھر جو امریکہ کے آئندہ کے ازائم ہیں وہ تو بھارت کو واقعی کاؤنٹر چائنا پالیسی کے لئے یہاں پہ بہت مضبوط کرنا چاہتا ہے جو کہ اس کا ایک سٹیڈی جی ہے تاہوں کہ ایکنومک جو ان کو سیٹ بیک اس سے ہونا تھا وہ اس سے بھی بچ گئے اور پھر جو اس سے ان کو شرم ساری ہونی تھی اور جو ان کے امیج کو دھچکا لگنا تھا بھارت اس سے بھی بچ گیا تو فیلحال میں نے سمجھتا کہ بہت بڑا کوئی نقصان ہوا ہے یہ بات چیز کے ذریعے اس کو پیچ اپ کر لیا جائے جو بڑے نقصانات ہو سکتے تھے اس سے ہندوستان نے اپنے آپ کو بچا لیا بلکل مختلف مالک اپنے دفاع پوزیشن اختیار کرنے کے لئے ریزلینس اپنا شو کرنے کے لئے کرتے ہیں لیکن کوئی فیلحال ایسی صورتحال نہیں کہ کوئی جنگ ہو سکے تاہم مودی سرکار کے لئے ایک زبردست سبق ہے کہ جب آپ اپنے طاقتور سے پنگا لیتے ہیں تو تھوڑا سٹرنج کا مظاہر آپ کو کرنا پڑتا ہے